مقصوص نشستوں سے مطالق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی درخواست دائر الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ سے باہرہ چولائی کے فیصلے پر نظر سانی کی استعداد پی ٹی آئی نے دونوں ایوانوں سے پاس الیکشن ترمیمی بل سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ویرسٹر گوہر ایوب نے عدالت میں درخواست دائر کر دی پارلیمنٹ بالا دستی اور قانون سازی میں با اختیار ادارہ جس جماعت کا پارلیمنٹ میں وجود نہیں اسے مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس پانی پی ٹی آئی نے شیخ مجیب سے اپنا موازنہ کیا عطا تہرر کا بنگلر ایشی عوام سے اظہار یک جہ دی عمر ایوب نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل غلط اور غیر منصفانہ قرار دے دیا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کی بھونڈی کوشش ہے اپوزیشن لیڈر کی گفتگو امریکی سیاستدانوں کے قتل کی مبینہ سازش امریکی عدالت نے پاکستانی شہری پر فرد جرم آئیت کر دی حاصف مرچنٹ پر قرائے کے قاتل کے ساتھ مل کر قتل کی منصوبہ بندی اور ایران سے روابط کے الزامہ بازابت رد عمل دینے سے پہلے حاصف مرچنٹ کے ماضی سے متعلق معلومات کی توسیق چاہتے ہیں امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل ڈاکٹر محمد یونیس بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ مقرر عبوری حکومت کے باقی ارکان کا فیصلہ مشاورت کے بعد کیا جائے گا بنگلہ دیشی فوج میں بڑے بیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ بنگلہ دیش میں معاملات زندگی بحال تعلیمی دارے دفاتر اور عدالتوں میں معامل کے مطابق کام جاری طلبہ اور نیم فوجی دستوں نے ٹرافک سمیت دیگر انتظامات سمحال لیے آزاد بلوچستان کے نام پر ملک سے باہر بیٹھے لوگوں کا بلوچوں کے حقوق سے کوئی سروکار نہیں پیرونی ایجنڈے پر آگ اور خون کی ہولی کھیل رہے ہیں وزیر داخلہ بلوچستان کا بیان کراچی کے راشد منحاس روٹ پر لکیون کے قریب فائرنگ سے پولیس اہلکار شدید زخمی ملزمان اسلحہ بھی چھین کر فرار پولیس کو ٹارکٹ کلی کراچی کی مقامی عدالت میں رحمان ڈکیت پولیس مقابلہ کیس شواہد نہ ملنے پر ازیر بلوچ اور غفار عرف ماما کو بری کر دیا گیا اسلام آباد اور راولپنڈی میں مصلہ دھار بارش نشبی علاقے زیر آب آ گئے گلیاں اور سڑکیں ڈوب گئیں راولپنڈی میں دو بچے نالوں میں ڈوب گئے تلاش جاری کراچی میں ناتھا خان پل پر ایک بار پھر گڑھا پڑ گیا کچھ روز قبل گڑھے کی مرمت کی گئی تھی بارش کے بعد پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا کراچی میں نیجی اسکولز کی منمانیاں بیشتر نے خلاف قانون فیس میں اضافہ کر دیا خرچہ بڑھنے پر والدین بچوں کو سرکاری اسکولز میں داخل کرانے پر مجبور سٹیشنری پر ٹیکسز اور مہنگی وجلی کے خلاف لاہور کے اردو بازار میں دکانداروں کی ہرتال مطالبات منظور نہ ہونے پر احتجاج کا دائرہ کار بڑھانے کا اعلان اور پشافر میں منفرد انداز میں یوم آزادی منانے کی تیاریاں بی آر ٹی بسوں کو سبز ہلالی پرچموں سے سجا دیا گیا موسیقی